اسٹرونٹس کیسے آپ سب امید کرتا آپ سب خیرے سے ہوں گے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ امتحانات کے حوالے سے نئی پولیسی جاری کر دی گئی ہے یہ پولیسی جو ہے یہ انہی امتحانات کے حوالے سے ہے جو بھی ریسنٹلی ہو رہے ہیں اور اس میں یہ بقاعدہ طور پر بتا دیا گیا ہے کہ کیا کیا پروسیس ہوگا کہ جس کے تحت بچے کو پاس کیا جائے گا یا فیل کیا جائے گا کون سے بچے کس لیول پر اگزامز دے سکیں گے اور کون سے بچے کونی تیاری کو پروپر کر سکیں گے انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کی امتحانات کی جو پولیسی ہے اس کے حوالے سے پہلی جو خبر ہے امیدواروں کے اختیاری مضامین کے تمام برچے لازمی پاس کرنا ہوں گے مطلب کہ یہ جو چار اگزامز ہو رہے ہیں یا تین ہو رہے ہیں انٹرمیڈیٹ کے اور میٹرک کے اچار ہو رہے ہیں اسی طرح میں نائد کے ہیں تو یہ چاروں جو اگزامز ہیں ان کو کلیر کرنا ضروری ہے پاس کرنا لازمی ہیں اختیاری مضامین میں حاصل کردہ نمبرز ہی لازمی مضامین کے نمبرز شمار کیے جائیں گے جو آپ ان مضامین میں نمبر لیں گے لازمی میں بھی وہی نمبر ہوں گے سیکنڈیر کے اختیاری مضامین میں حاصل کردہ نمبرز فرسٹ یر کے تمام مضامین کے نمبر شمار ہوں گے پارٹ ون کے مارکس امپروومنٹ کے لیے میدواروں کو صرف اختیاری مضامین کے ہی پرچے دینا ہوں گے میٹرک کے طلبہ کو مارکس امپروومنٹ کے لیے اختیاری مضامین کے ساتھ ریاضی کا پرچہ بھی دینا ہوگا میدوار جس مضمون میں فیل ہوں گے صرف اسی مضمون کا پرچہ دوبارہ دینا ہوگا میدوار اختیاری مضامین کے تمام پرچوں میں فیل ہونے کے صورت میں دوبارہ امتحان دیں گے اختیاری مضامین پاس کرنے والے میدواروں کو پریکٹیکل امتحانات کے پچاس ویسر نمبرز دیے جائیں گے گورنر پنجاب کی منظوری کے بعد محکمہ ہائر ایڈوکیشن نے نئی امتحانی پولیسی یہی والی جاری کر دی ہے اور یہ نئی امتحانی پولیسی جیوہ سیکنڈ کے ہونے والے پرچوں اور میٹر کے امتحانات پر لاغو ہوگی اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جن سٹوڈنٹس نے ایک بھی پیپر چھوڑا ہے وہ پیپر دوبارہ نہیں ہوگا اس میں وہ فیل ہوں گے اور وہ دوبارہ سپلی میں نہیں دے سکیں گے اور ابھی تک یہ بھی کنفرم نہیں ہوا کہ یہ سپلی کے ایکزیمز ہوں گے یا نہیں ہوگے امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے ہوگی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دعا میں یاد رکھے گا